ڈیرہ اسمیل خان سے اسد آباس سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختون خوابار پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی امیر حیدر خان ہوتی نے کہا ہے الیکشن سے ایک دن قبل عمر خطاب شرانی کا قتل اہم ہے عمر خطاب کی شہادت سے الیکشن ملتوی ہونے سے کسی کو فائدہ ہوا ہے قتل کا منصوبہ بنانے والے الیکشن ملتوی کرنا چاہتے تھے عمر خطاب شرانی کے قتل میں سیاستی فائدہ کس کا ہوا ہے ریاست جائزہ لے ڈیرہ اسمیل خان آمد پر سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختون خوابار پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی امیر حیدر خان ہوتی نے ظلئی صدر اے ان پی ڈیرہ عمر خطاب شرانی کی شہادت پر ان کے لوہیکین اور پارٹی ورکر سے فاتر خانی کی سٹی صدر ڈیرہ وامی نیشنل پارٹی تیمور علی مروت کی رہاشگاہ پر پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا اے ان پی کی تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے ہم شہادتوں سے گھبرانے والے نہیں ہم پور آمد لوگ ہیں ملک اور قوم کی سلامتی کے امین ہیں ڈیرہ اسمیل خان میں بلدیاتی الیکشن سے ایک دن قبل عمر خطاب شرانی کا قتل انتہائی اہم ہے بتایا جائے عمر خطاب کی شہادت سے الیکشن ملتوی ہونے سے کس کو فائدہ ہوا ہے قتل کا منصوبہ بنانے والے الیکشن ملتوی کرنا چاہتے تھے عمر خطاب شرانی کے قتل میں سیاسی فائدہ کس کا ہے اس زمان میں ریاست جائزہ لے ہم حکومت سے نہیں ریاست انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں اے این پی کی تعریف قربانیوں سے بھری پڑی ہے ہمیں ملک کے لیے قربانیوں کی سزادی جا رہی ہے سبائی وزیر وفاقی حکومت تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی ہے ہم اپنے کارکران کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں عمر خطاب شرانی ہماری پارٹی اور ڈیرہ کا عظیم اساسہ ہیں انہوں نے کہا عمران خان کھل کر بات کریں نواز شریف کو کون لارہا ہے نواز شریف کیوں واپس نہیں آ سکتے ان کا ملک ہے ضرور آئیں گے بلدیاتی الیکشن میں شکست پر نیازی صاحب تنظیموں پر کیوں غصہ نکال رہے ہیں حالانکہ عوام نے بلدیاتی الیکشن میں وزیراعظم کی ناکست پالیسیوں کو مسترد کیا عمران خان نے اپنا سارا غصہ پی ٹی آئی کی تنظیموں پر نکال دیا جو کہ نا اہلی ہے عمران خان اپنی نا اہل ٹیم کو عہدوں سے فارغ کرتے انہوں نے کہا نواز شریف اس ملک کے تین بار وزیراعظم رہ چکے ہیں ان کو ملک آنا چاہیے پاکستان پیپس پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی انفرادی پارٹی طور پر کئی بار اتحاد کر کے الیکشن کے لیے لڑ چکے ہیں ملک کی تمام پارٹی نے بلدیاتی انتخابات کو تسلیم کیا ہے انہوں نے کہا ہم مولانا فضل الرحمن کو بلدیاتی الیکشن میں ان کی جماعت کی کامیابیوں پر مبارک بات پیش کرتے ہیں مولانا صاحب سے درخواست کرتے ہیں وہ سیاست میں اسلام کا نام استعمال نہ کرے